دوستو آج کی سیٹو میں میں بات کروں گا کہ جو ہارڈوئر نیٹ ورکنگ یا نیٹ ورکنگ یا سٹارٹنگ سرور ایم سی ایس سے وغیرہ کی جو انسیٹوٹ ہوتے ہیں تو کیسے پتہ کریں کہ وہ انسیٹوٹ جوب دلائی دے گا وہ یا وہ انسیٹوٹ جوب نہیں دلا پائے گا تو کیسے پتہ کرتے ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نورملی اگر آپ دس سے پندرہ یا بیس ہزار فیس پیڈ کرنے کے بعد میں اگر آپ کسی انسیٹوٹ جوائن کرتے ہو تو وہاں پہ اگر آپ ہنڈیٹ پرسنٹ یہ امید سے جا رہا ہو کہ نہیں میں وہاں پہ کروں گا اور وہ انسیٹوٹ مجھے جوب دلا دے گا تو آپ یہ گلت سوچ کے جا رہے ہو وہاں پہ آپ پہلی بات تو آپ کوئی سے ابھی انسیٹوٹ جوائن کرو وہاں پہ یہ سوچو کہ مجھے صرف نالج لینے کے لیے وہ انسیٹوٹ جوائن کرنا ہے باقی جوب تو مجھے اپنے دم پہ ہی ٹھونڈ نہیں ہے یہ پہلے آپ کو ایک منسیٹ بنانا ہوگا کسی بھی انسیٹوٹ میں جانے سے پہلے اب کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ان انسیٹوٹ کے پہچ اپ ہوتا ہے کسی ایمن سی کمپنی سے یا کسی فرنچائجی کے طرح اب آپ نے وہاں پہ گئے وہاں پہ اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کری اب آپ کا وہ انٹرویو صرف کراتے ہیں یہ نہیں کہ انہوں نے وپرو میں جو اچار ہے اس سے بات کر رکھئے کہ آپ نے ان کے ہاں سے ٹریننگ کری تو اس بندے کو لے لو ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا ہے دوستوں وہ آپ کو پڑھائیں گے اچھے سے پڑھائیں گے جیسا انسیٹوٹ ہوتا وہ دیپین کرتا ہے کہ کہاں سے آپ کر رہے ہو تو اس کے بعد وہاں پہ اگر آپ جاؤ گے وہاں پہ پڑھو گے تو کیا ہوتا کہ وہ انسیٹوٹ آپ کا صرف اور صرف انٹرویو کنڈکٹ کراتا ہے جو کہ ان کا ٹائی اپ ہو رکھا ہے فرنچائجی سے یا کنسٹینسی سے اور وہاں پہ آپ کو انٹرویو خود سے ہی نکالنا ہوتا ہے ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ نے کس انسیٹوٹ سے کیا کیونکہ کوئی بھی امنسی کمپنی بندے کو ڈاریکٹ نہیں لیتی یہ کمپنی میں کہ آپ نے وہاں سے کر لیا تو میں آپ کو بینا انٹرویو لے کے آؤ بیٹھ جاؤ میرے یہاں جاپ کرو تو ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا ہے تو یہ کوششن اپنے دماغ سے نکال دیں کہ نہیں میں اس انسیٹوٹ سے کروں گا تو میرے کو بولا ہے وہ ہنڈیٹ پرسنٹ پلیسمنٹ ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوتا ہے انٹرویو آپ کو ہی نکالنا پڑے گا بٹ ہاں کیا ہوتا ہے کہ کا انسیٹوٹ کا پیچپ زیادہ ہائی لیویل کا ہوتا ہے کا انسیٹوٹ کا پیچپ نیچے لو لیویل کا ہوتا ہے جیسے کی انسیٹوٹ ہوتے ہیں کہ ان کا بڑی بڑی فرنچائزی سے پیچپ ہو رکھا ہوتا ہے یا بڑے بڑی کنسنٹینسیز تو جتنی بھی زیادہ ہم امنسی کمپنیز میں جو ویکنسیز آتی ہیں ان کو پہلے سے پتہ رہتا ہے تو اس کے بعد وہ آپ کا وہاں پہ انٹرویو ریفرینس کراتے ہیں کنڈکٹ کراتے ہیں اس کے بعد میں وہاں پہ آپ کی ہائی لنگ ہوتی ہے انسیٹوٹ ہوتے ہیں جہاں پہ فیس دس سے پندرہ آزار ہوتی ہے انسیٹوٹ میں بیس پچیس ہزار سے فیس سٹارٹ ہوتی ہے جو منمم کریٹریہ ان کا ہوتا ہے وہ آراؤنڈ آراؤنڈ آپ کو دس سے بارہ آزار کا مل جائے گا تو وہاں پہ آپ کو اس کٹیگری میں مل جائے گا تو ڈیپین کرتا ہے کئی بار انسیٹوٹ میں بتا رہا ہوں کئی بار انسیٹوٹ وہاں پہ آپ کو فسا بھی دیتے ہیں جی ہاں کیونکہ آپ وہاں پہ گئے آپ کو بتا دیا پندرہ آزار میں کوئس کریں گے آپ کو ہنڈیڈ پرسن پلیسمنٹ دلائیں گے یہ کمپنیز ہے بہت ساری چیزیں بتا جاتے ہیں کئی بار ایسا بھی ہو جاتا ہے تو بہت سوز سمجھ اگر آپ کو سچ میں ویسا انسیٹوٹ چاہیے جو آپ کو پلیسمنٹ کرا دے اور باقی اگر آپ میرے سے کرنا چاہتے ہو ہارڈویر نیٹ وارکنگ کورس جو کی صرف وہ صرف تین ہزار روپے میں ہے جیسے ان لوگوں نے فرنچائجی کنسٹینسی سے پیچ اپ کر رکھا ہے ویسے میں نے پیچ اپ کر رکھا ہے اگر آپ میرے سے کرنا چاہتے ہو میں یہ نہیں کہہوں کہ میرے سے کر لو میں ہونسٹی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو انٹریسٹ ہو آپ کرنا چاہتے ہو تب ہی میرے کو اس وچپ نمبر پر پنگ کرنا صرف انفارمیشن لینے کے لیے پلیز آپ میرے پاس پنگ مت کرنا کیونکہ میرے پاس already candidate چاہیں اور میں working بھی ہوں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا اپنے پاس اگر آپ کرنا چاہتے ہو تین ہزار روپے میں 100% پلیسمنٹ کے ساتھ پلیسمنٹ اندرسنس کی انٹرویو کروانے کی گارنٹی میری ٹیکنکل ان اچار انٹرویو باقی دیپین کرتا ہے آپ کے وہاں پر communication ہے ساری چیزیں میں آپ کو پورا گائیڈ کر دوں گا اس میں آنے والے پانچ سال کیریئر کے لیے اور ایکسپینینس لیٹر کے لیے اور آپ میرے سے communicate کر سکتے ہو ون ٹو ون پورا کورس ڈیٹیل آپ کو ملے گی سارا کچھ اچھے سے پڑھا جائے گا جس سے آپ کا انٹرویو نکل جائے تو اگر آپ میرے سے ہر وی نیٹ ورکنگ کورس کرنا چاہتے ہو تو نیچے دیو ہوئی ہے نمبر پر مجھے واتس اپ پر پنگ کر سکتے ہو تین ازار روپے فیس ہے جو کی ایک جیکٹ ہے تھوڑی بہت کم نہ زیادہ آپ کو اتنی فیس ہی دینی پڑے گی مجھے پنگ کر سکتے ہو اگر آپ انٹریسٹڈ ہو اگر آپ سچ میں کرنا چاہتے ہو اگر سچ میں آپ کو دو مہینے کے اندر جوب چاہیے تو ہی مجھے پنگ کرنا تو بچے دوست آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو سے اگر تھوڑا سا بھی کچھ سیکھنوں کو ملا ہو تو پلیز چینل کو سبسکیب کر کی جانا میرا نام ہے شبہ میں ملتا پر اینکشوی دویو میں تل دن have a great moment and don't forget to like share and subscribe thank you so much for coming here جائے ہن جائے بھارت